اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم یہ کرتا ہوں پچھلے لیکچر میں میکرو سوفٹ ورڈ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے ہوم ٹیپ اس میں جو کچھ فیچرز ہیں یا کچھ ٹولز ہیں ان کے بارے میں سٹڈی کیا تھا ٹھیک ہے آج ہم اپنے اس لیکچر کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور آج ہم انزرٹ والی ٹیپ ہے اس میں جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا سٹڈی کریں گے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے اس کے کسائنمٹ جو دی تھی شورٹ کٹ کیس تو امید کرتا ہوں وہ بنانے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ تھوڑا بہت ان کے اوپر کام بھی کیا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا جیسا کہ کنٹرول اے سے ہم کیا کرتے ہیں جی سیلیکٹ آل کرنے کے لئے ہم جو کی یوز کرتے ہیں وہ کنٹرول ہے کوپی کرنے کے لئے کنٹرول سی یوز کرتے ہیں کٹ کرنے کے لئے کنٹرول ایکس یوز کرتے ہیں پیسٹ کرنے کے لئے کٹ کرنے کے لئے کنٹرول انڈرلائن کرنے کے لئے کنٹرول یو کرنے کے لئے کنٹرول بولڈ کرنے کے لئے کنٹرول ایک چھ بھٹک پرند کرنے کے لئے Kančرول پی رچ کے لئے کنٹرول آر کافیًا کا ایس از ا تعریق ہمارے پاس شورٹ کٹ کیز موجود ہے جنھ کی ہم ٹورٹ کرسکتے ہیں ہمیں موس کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں ان ٹولز کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم جس ڈریکٹلی بٹن دبائیں گے ادھر سے کیبورڈ سے کسی بھی کمبینیشن کے ساتھ وہ شیفٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کنٹرول کے ساتھ ہو سکتا ہے ونڈو کی کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ایف این کے ساتھ کی ہو سکتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوگا ہمارا جو پریشن ہے وہ سموتلی بڑی ایزلی پرفارم ہو جائے گا اب یہ جو انزرٹ والی ٹیب ہے اس میں دیکھیں یہاں پہ کچھ آپ کو اور ٹولز نظر آ رہے ہیں جیسا کہ ہوم میں نظر آ رہے تھے ویسے ہی انزرٹ والی ٹیب میں بھی یہاں پہ کچھ نظر آ رہے ہیں کور پیج ہے بلینک پیج ہے پیج بریک ہے ٹیبل ہے اس میں سے جو نسیسری ہوں گے وہ ہم پڑھیں گے جو نسیسری نہیں ہے اس لیول تک وہ ہم چھوڑ دیں گے واقعی وہ خود آپ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی یہ میرے پاس کچھ میں نے ٹیکس لکھی ہوئی ہے اس کو میں ٹیکس کو تھوڑا سا یہ اگلے پیج پہ لے جاتا ہوں پیج کو بلیک کر کے اگر یہ بعد میں ہمارے کام آئے اچھا جو اب یہ میرے پاس ایک بلینک پیج آ گیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیبل کی اب ٹیبل بسیکلی جب ہم کوئی بھی ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جہاں پہ ہمیں روز اور کولمز میں کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں ٹیبل کی ضرورت پڑتی ہے اب ٹیبل انزرٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ جانا پڑے گا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ملٹیپل آرڈرز کے ٹیبل موجود ہے یہاں پہ آپ کو اس کا انزرٹ ٹیبل کی اوپر ایک آرڈر نظر آ رہا ہے ٹو ملٹیپلائی بائی وان ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے جیسے میں بڑھتا جا رہا ہوں ٹو ملٹیپلائی ہے سکس سیون ٹین یعنی کہ ٹین مطلب ٹین کولمز اور وہ جو ون ہے ہماری کیا ہے رو ہے یہ عام جو میتھمیٹیکلی لینگویج ہے اسی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کولمز ملٹیپلائی بائی رو یہ آرڈر ہوتا ہے کسی بھی ٹیبل کا تو یہاں پہ ہم کوئی بھی کسی بھی آرڈر کا ٹیبل جو ہمیں نیسیسری ہے وہ انٹر کر سکتے ہیں اب یہاں پہ جو ہمارے پاس مین آپشن ہے اس پہ ہمارے پاس ٹین بائی ایٹ کا ٹیبل موجود ہے آپ کا نظر آ رہا ہوگا ٹین بائی ایٹ کا ٹیبل موجود ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ انزرٹ ہو جائے لیکن اس سے زیادہ انزرٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انزرٹ ٹیبل کا آپشن ہے اور ڈراء ٹیبل ڈراء ٹیبل پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس پینسل کے ساتھ یہاں پہ insert table پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اگر اس order سے مسئلہ پہ وہاں سے ہمیں directly کون سا order آ رہا تھا 10 by 8 لیکن اس سے بھی اگر زیادہ کرنا چاہتے تو یہاں پہ ہم number of columns اور number of rows خود بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ 5 multiply by 2 لکھا ہوا ہے تو میں اس کو اوکے کرتا تو یہ دیکھیں میرے پاس 5 columns اور 2 rows ٹھیک ہے اگر اس کے آگے فردر بہر انٹر کرنا چاہتا تو اس کے بالکل رائٹ سائٹ پہ کلک کر گیا آپ انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ایک نیا column انٹر ہو جائے گا اس کے ساتھ آگے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہ نیا ایک sorry row انٹر ہو جائے گی تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں new columns یا rows انٹر کر سکتے ہیں اب اس میں لکھنے کا کیا طریقہ ہے سمپل آپ اس کے اوپر کسی بھی ایک وہ جو ہمارا سیل ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس میں جو کچھ مرضی لکھے جائیں پر میں کہتا ہوں name name ہے جی like this کوئی بھی میں نے information لکھنی ہے اب یہاں لکھتا ہوں میں کہتا ہوں علی ریاز bs 0112 phone number 0xx جو anything ٹھیک ہے تو کیا ہے جی آپ اس میں کوئی بھی data پوٹ کر سکتے ہیں یہ table ہمارے اس کام آتے ہیں کہ ہم data کی انٹری کے لئے table کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جب table والا آپ کا table select کرتے ہیں یا table column پہ آپ آتے ہیں تو اس میں ایک نا یہاں پہ یہ دیکھیں design اور layout کا option آجاتا ہے design اور layout اس میں different options ہیں وہ یہاں پہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس column کی اس cell کی اور یہ مارا سیل ہے اس کی height کتنی دینی ہے اس کی width کتنی دینی ہے یہاں سے آپ اس کی height اور width کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ split کر سکتے ہیں split table کر سکتے ہیں کسی ایک cell کو split کر سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے جی insert above آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں option میں وہ نظر بھی آ رہا ہے وہ لکھا بھی نظر آ رہا ہے کہ insert row above جیسے آپ کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ انٹرک کرتے ہیں یہ اس کے اوپر خود بخود روہ پہ انٹرک کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے نیچے کرتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے جی دوبارہ میں اس کو select کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ merge cell کا option ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ دو cell پہ merge ہو جائے تو میں ان کو اس طرح select کرتا ہوں اور یہاں پہ merge cell پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں دونوں کیا ہے جی یہ دو cell merge ہو کے ایک cell ہو گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ height width کا option ہے یہ text کی alignment ہے اس میں text آئی ہوئی ہے یہ central line ہو left line right line ہو left line ہو درمیان میں ہو یہ اس طرح ہمارے پاس یہ options بھی موجود ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب اب امید کرتا ہوں یہ table کے بارے میں جو چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی کسی بھی جگہ پہ موجود رہتے ہوئے کسی table کو یا row کو یا column کو یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں delete column یا delete row یا پورا table میں کہتا ہوں delete cell اب یہ shift کر دے گا اوپر اور آپ کے سامنے وہ father name والا جو ہے وہ جو cell تھا وہ delete ہو چکا اور یہ shift ہو گیا ہے right to left shift ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب insert میں ہم نے دیکھا کہ table ہم کیسے add کرتے ہیں اور اس میں ہم نے data کی کیسے input کرنی ہے ٹھیک ہے اب اس کے نیچے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے یہ ہمارے پاس picture ہے اب کوئی بھی ہمارے پاس picture پڑی ہے device میں یا کوئی بھی graph وغیرہ یا picture وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کیسے add کر سکتے ہیں آپ picture پہ click کریں گے جہاں پہ جو بھی picture آپ کی پڑی ہے اس کو insert پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کی وہ picture آ جائے گی اب جیسے یہ picture کو select کریں گے یہاں پہ یہ format کا tool جو open ہو جائے گا یہاں پہ یہ different styles ہیں یہ border بتا رہا ہے یہ goal border کرنا ہے ایسے کرنا ہے جیسے بھی آپ کو جیسے طرح آپ picture editing میں کرتے ہیں اس میں یہ bordering ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد پریکٹ نیکس ہے اس میں brightness وغیرہ کا concept آ جائے گا دارک نیکس آپ نے کتنی کہ نہیں یہاں پہ برموگ background وغیرہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس brightness کا option آ ٹھیک ہے یہ زیادہ bright image ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ کافی سارے option آپ کے پاس tools میں موجود ہیں کہ آپ اس image کے ساتھ جو بھی tool اس کے اوپر لگانا چاہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہو گئی image اب یہاں پہ یہ بالی جو چیز ہے اس image کی height اور width دینے کے لئے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اس کی height جو ہے وہ 3 inches ہو اور اس کی width ہے وہ 2 inches ہو اب دیکھیں یہ خود با خود کیا ہے جی چھوٹی ہے آگے سے جو picture ہے پہلے تھی اس سے کیا ہے جی normal size سے چھوٹی ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ picture add کرنے کا طریقہ کیسے ہے جی آپ نے insert میں جانا ہے simple picture پہ click کرنا ہے browse کرنا ہے جو picture آ جائے گی ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کے بعد اس کا format کا option ہے تو format میں اس کے اوپر جو جو آپ apply کر سکتے ہیں اس کا border style چینج کر سکتے ہیں اس کی brightness بڑھا سکتے ہیں اس کا color background color چینج کر سکتے ہیں اس کا background remove کر سکتے ہیں اس کی height or width کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے جی ہمارا picture کا section ہے ٹھیک ہے insert میں picture کا section ہے اب اس کے بعد ہے جی تھوڑا سا اوپر اچھا جی اب یہ ہمارے پاس insert میں ہی shapes کا option ہے اس پہ click کر دیں تو یہ دیکھیں multiple shapes ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے for example میں کہتا ہوں یہ arrow shape ہے تو آپ نے اس کو select کر کے اپنا mouse کا left button اس کو دباتے ہوئے اپنے cursor کو move کرنا ہے تو یہ آپ کی کیا ہے جی shape جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس shape کو آپ کیا ہے جی بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ by clicking mouse بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اسی کے بھی جب اس کو select کریں تو اس کا بھی format option on ہوگا تو اس میں بھی آپ کی height or width ہے کہ آپ manually بھی اس کو یہاں پہ جو بھی height or width دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں for example میں کہتا ہوں کہ اس کی height ہے وہ 1.5 inches ہو جائے اور width ہے اس کی وہ 3 inches ہو جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہے جی 1.5 and 3 یہ خود با خود اس کو adjust کر دے گا اب اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس اس کو fill کرنے کا ہے option اب دیکھیں یہ پہلے کیا ہے جی below fill ہے اس کے اوپر جاتا ہوتا ہے اس کے اوپر جاتا ہے اس کے اوپر جاتا ہے اگر اور color چاہیں گے تو یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ آپ کے پاس multiple colors option ہے کہ آپ نے اس کو کون سا color دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ shapes کے ساتھ کام اب لازمی نہیں ہے یہی shape آپ اس پہ جا کے کلک کر کے یہاں پہ آپ کے پاس multiple shapes موجود ہیں یہ دیکھیں جو بھی shape آپ یہاں سے استعمال کرنا چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں اس کو استعمال کرتا ہوں تو یہ shape آگئی oval یا یہ جو circle ہے اس کو استعمال کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہماری مسلس یا تکون کہتے ہیں جسے یہ اس طرح کافی ساری shapes ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں جن کو ہم shapes کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب shapes کے بعد insert کے option میں آپ کے پاس smart art ہے اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس لسٹ بغیرہ شروع کرنی ہو اپنے ڈاکومنٹ میں یا کوئی یہ دیکھیں کیمسٹری میں کوئی سائیکل ہے تو آپ سائیکل شو کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کریں سیمپل یہ کیا ہوگا یہ دیکھیں ایک سائیکل شو ہو گیا اس کا میں تھوڑا سا یہ چیزیں ان کو ڈیل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو نئی چیز insert ہوئی ہے یہ دیکھیں ہمارا ایک سائیکل شو ہو گیا یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ جو پانی کا لائف سائیکل ہے پہلے وہ سمندر سے باب بنا باب سے بادل بادل سے جس طرح پھر وہ زمین پہ آئے تو یہ سرکل آپ کیا ہے جی یہاں پہ سمارٹ آرٹ میں insert میں آپ کے پاس سمارٹ آرٹ کا اپشن ہے اس میں سے آپ یہ ساری چیزیں اٹ کر سکتے ہیں یہ لسٹ وغیرہ ہے کوئی بھی حریریکی وغیرہ ہے یہاں پہ یہ لسٹ کا اپشن ہے پروسیس وغیرہ ہیں آپ پروسیس کرتے ہیں کمپیٹر میں ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ اگر میں کہوں کہ یہ پروسیس میں اٹھاتا ہوں اس پہ input processing output اس طرح کام ہو رہا ہے یہاں پہ ہم کوئی پروسیس ہو کرنا چاہا رہے ہیں اس کے بعد سائیکلز ہیں ہمارے پاس ہراریکیز ہیں ہراریکیز ہیں ریلیشنشپ ہیں کسی دو چیزوں کے درمیان دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان بتانا چاہتے ہیں مائٹرکس بغیرہ ہیں پیرامیڈ بغیرہ ہیں اس کے بعد پکچرز یہاں پھر آگے فردر اور چیزیں بھی اس نے ہمیں یہاں پہ سہولت دی ہے کہ ہم ان کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد insert option میں ہی یہ چارٹ کا option ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں بار کی شکل میں ہم شو کرنا چاہتے ہیں مثلا کو statistics values کے پاکستان میں مثلا تین پارٹیز کے یا جس طرح کہ تین پارٹیز کا الیکشن کروایا گیا کہ فلاں پارٹی نے اتنے ووٹ لیا line ہے bar graph ہے area graph ہے xy sector کے حساب سے ہے stock کے حساب سے ہے surface radar کے حساب سے ہے histogram کے حساب سے ہے مثلا میں histogram والا ایڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس چارٹ ایڈ ہوگا یہاں پہ آپ اس چارٹ کا title دے سکتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد اس چارٹ کا title دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ values change کر سکتے ہیں یا نیچے والی values change کر سکتے ہیں کچھ بھی یعنی کہ اس کے اوپر آپ نے اپنے حساب سے جس طرح manage کرنا ہے یہاں پہ اس چارٹ کی shape بھی change کر سکتے ہیں بیگرونڈ کلر بلو جس طرح مر جی ملٹیپل آپ کو ڈیزائن اور فارمٹ میں اس کے ملٹیپل آپشن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا تھا اس چارٹ کا اس کے بعد insert میں دوبارہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس سکرین شوٹ اگر ایڈ کرنے کے لئے اس کو چھوڑیں اب یہ جو چیزیں انٹرنیٹ سے آن لائن چیزیں یعنی انٹرنیٹ کا ثروہ ہم کرنا ہے جو بھی چیزیں ایڈ کرنا چاہئے اس کے لئے ہیں اب یہاں پہ جو ہماری آگے چیز ہے یہ header footer ہے header footer کا کیا کام ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو بھی document ہوتا ہے اس کے پیج کے start پہ یا end پہ page numbering ہوئی ہوئی ہوتی ہے یہاں پھر کچھ document کے اوپر یا book ہے آپ کی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ گیارویں جماعت کی اوٹ دویا گیارویں english for first year تو ہر پیج کے اوپر لکھا ہوتا تھا یا صفحہ number اب وہی چیز ہے header کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پیج کے بالکل اوپر والی سائٹ پہ آپ کا وہ لکھا ہوئی کوئی بھی ٹیکس لکھی نظر آئے اب دیکھیں یہاں پہ multiple formats ہیں ہمارے پاس header دینے کے ٹھیک ہے یہاں پہ میں یہ وارا format سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ document کا میں title دوں گا میں کہتا ہوں کہ this is word processing ٹھیک ہے میں نے انٹر کیا اب یہ دیکھیں یہ اس پیج پہ بھی آ گیا اگلا پیج دکھاؤں تو دیکھیں اس پہ بھی آ گیا اس کے بعد اگلا پیج میں for example انٹر کرتا ہوں یہاں پہ control انٹر کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس پہ بھی اب یہ header ہر پیج پہ آئے گا ٹھیک ہے یعنی کہ کچھ ایسا document جو ہم لکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر پیج پہ آئے اس title دینا چاہتے ہیں تو یہ کہا جی آپ header کی مدد سے وہ title دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں پہ اسی طرح footer ہے جس طرح header اوپر آتا ہے اور ہمارا footer جو ہے وہ اس کے نیچے آج یعنی کہ پیج کے end پہ آتا ہے for example footer میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ footer page number select کریں یہ دیکھیں footer میں کیا آج page numbering آگیا اب دیکھیں یہ ہر page کے end پہ یہ دیکھیں footer لگا ہوگا اور page کے start پہ یہ header لگا ہوگا ٹھیک ہے تو header footer add کیسے کرنے اس کے بعد page numbering یعنی کہ ہم page کی numbering کہاں top of the page دیں numbering bottom دیں page کا margin کے حساب سے دیں current position پہ دیں تو ہم کیا کریں یہاں سے page کو numbering بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک دو تین چرہ پانچ ہسا آتا 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 اس طرح page کی numbering بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ بارا option جو ہے یہ میں نے بتا دیا کہ آپ اس طرح کس طرح یہاں پہ solve out کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس equations ہیں یہ mathematical equations ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آگے لئے ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر کوئی اور بھی equation آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کرنے کے بعد simple آپ وہ equations ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ mathematical equations ایڈ کرنے کے options ہیں یہ symbols ہیں آپ ڈالرز ہیں یا کچھ اور بھی symbols جس طرح موبائل بھی symbols ہوتے ہیں ان symbols کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ symbols بھی ایڈ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا تھا insert کا اب اس کے بعد ہے ہمارا design کا اب design کا یہ تب ہی on ہوتا ہے جب ہم کسی نہ کسی ایک element کو select کرتے ہیں میں نے اس element کو select کیا اب اس پہ یہ element پہ یہ چیزیں جو ہے implement ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب design میں تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لیں یہ watermark کیا ہوتا ہے watermark کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پیجیز ہیں ان کے کیا کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ چیز لکھی ہوتی ہے یعنی کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوتی ہے اس طرح پنجاب کللز کے paper پر اکثر آتے ہیں اور اس پر لکھا ہوتا ہے پی جی سی پیرمار تو یہ watermark کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ وہ ہی ہوتا ہے کہ پیج کے نیچے watermark لگ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ لکھا نظر آگیا confidential یہ ہر پیج کے نیچے لکھا نظر آ جائے گا آپ کو confidential اب اس confidential کی جگہ میں اگر کوئی اور لکھنا چاہتا تو یہاں پہ سیمپل میں کیا کروں گا custom watermark اور یہاں پہ جہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کونفیڈینشل اس کو میں ریمووو کر کے یہ والی چیز جو ہے اس کو میں سیمپل یہاں پہ لکھ دوں گا انٹرو ٹو ویب ٹو سیمپل میں نے یہ لکھ دیا اب کھوکے کروں گا اب دیکھیں یہ ہر پیج پہ یہ انٹرو ٹو ویب ٹو لکھا نظر آئے گا یہ دیکھیں انٹرو ٹو ویب ٹو ٹھیک ہے تو watermark کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیج کے back پہ کوئی بھی watermark یعنی کہ کوئی بھی رائٹنگ لگا دی جاتی ہے جو عام رائٹنگ سے مددم ہوتی ہے لیکن نظر آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد layout میں آجائیں layout میں کیا ہوتا ہے کہ پیج کا ہم margin set کر سکتے ہیں margin مطلب کیا یہ دیکھ سکتے ہیں lines اگر ہم جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپر کے دوران آپ ہاشی وغیرہ لگا کے سٹارٹ کرتے ہیں تو در لکھنا کہ کہ کہاں سے میں نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو سیم لائک اس یہاں پہ بھی یہ سمجھنے کے یہ ہاشی ہیں کہ top سے ایک انچ چھوڑ دے گا left سے ایک انچ چھوڑ دے گا bottom سے ایک انچ چھوڑ دے گا right سے ایک انچ چھوڑ دے گا پھر لکھنا سٹارٹ کرے گا اس پہ click کرتا ہوں تو for example یہ ہماری text ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس پیج پہ دیکھیں اس نے یہ دیکھیں ادھر بھی ایک انچ جگہ چھوڑ دی اوپر بھی ایک انچ جگہ چھوڑ دی اور یہ left پہ بھی bottom پہ بھی ایک انچ جگہ چھوڑ دے گا اور bottom پہ بھی ایک انچ جگہ چھوڑ دے گا اگر میں مارجن کو کم کر کے point five کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جگہ دیکھیں ادھر سے بھی کم ہوگی ادھر سے بھی point five چلے گی اور اوپر سے بھی point five چلے گی ٹھیک ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں مارجن کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد orientation ہے یہ portrait میں ہے یعنی کہ ہمارا اس میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو landscape یا پھر portrait پہ بھی convert کر سکتے ہیں یہ ہمارا سائز کا ہے لیٹر سائز لیگل سائز لیٹر سائز کا ہوتا ہے لیٹر سائز کا ہوتا ہے لیگل سائز کا ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کو بھی convert کر سکتے ہیں اب یہاں پہ تقریبا یہ ہی تھی جو آپ کے related سمجھنے والی چیز تھی باقی with the passage of time ہم اس کو دیکھ لیں گے آگے یہ references ہیں کچھ ہیں اپنے references ایڈ کرنے ہوں اپنے اس میں تو یہ کر سکتے ہیں mailing ہے review ریو میں آپ اس کو spelling یا grammar مستیک چیک کر سکتے ہیں word count کر سکتے ہیں کتنے count ہے check accessibility کوئی language set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد view میں آپ اس کو view read mode میں جا کے view کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح reading mode میں دے دے گا ٹھیک ہے کہ آپ جس طرح powerpoint میں control f5 کر کے آپ کیا کرتے ہیں اس کو read mode میں لے کے جاتے ہیں تو اس طرح اس کو بھی read mode میں لے کے جانے کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں review میں جا کے تو review میں جانے کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر read mode پہ کلک کر کے آپ کو یہ read mode پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ read mode میں لے جائے گا help ہے اس میں کافی ساری supported چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو چلانا کا کیسے layout و design کے بارے میں بتا چکا ہوں یہ تب بھی active ہوتے ہیں جب کسی component read mode کو ہم سیلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ یہ table سیلیکٹ ہے تو یہ table کے مطلق کافی ساری چیزیں جو ہم پہلے ہی دے سکیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں جی آج کے لیکچر کے آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم microsoft word کو کیسے use کر سکتے ہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اسی کہ جو tools ہیں اس کو کیسے use کرنا ہے جو basic tools ہیں ٹھیک ہے اب جو پچھلا لیکچر تھا اس کے حوالے سے جس کو آپ نے microsoft word میں same like page جو ہے وہ بنانا ہوگا وہ میں example دوں گا ویسا ہی آپ نے word میں بنانا ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ فیس